بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ لاکھوں کروڑوں درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آج ہم ریسپی شروع کرنے والے ہیں دال اور چاول کی بڑی مزدار تو یہ دال مونگ اور مسہور کی ہم نے اوپر رکھی ہے اس کے اوپر ایک چمج ہم نے ڈال دیا ہے لال مرش کا اور آدھی چمج حلدی کی اور آدھا چمج ہی نمک کا ڈالا ہے نمک آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ رکھتے ہیں چولہ جلا کر اوبالنے کے لیے تو اس وقت تک ہم چاولوں کا جو تیار کرتے ہیں چاولوں کے لیے تو چاول ہم نے لیے ہیں ایک کلو اور ایک کلو چاول میں ہم ڈالیں گے پانی ڈیڑھ کلو تو یہ چاول ہیں کائنات سپر کائنات کے تو یہ ڈیڑھ لیڈر ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد جیسے ہی پانی میں ڈال آئے گا یہ دیکھیں پانی میں ڈال آ گیا ہے تو پانی میں ڈال آتے ہی ہم اس میں کچھ کھڑے مسالہ جات شامل کریں گے اب میں پاند کریں جن میں آدھا چمچ کالی مرک ہے چار پانی لاچیاں ہیں یہ دو تین پھول بادیان کے ہیں دو پتے تیز پات کے ہیں اور تین چار لونگ ہیں تو یہ چار بڑی لاچیاں ہم نے اس کو شامل کر دیا ہے اور اس کو اوپر سے ڈھام دے گے اور جیسے ہی اس میں تیز اوپال آئے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے چاول تو دیکھیں جیسے چاول میں اوپال آنا شروع پانی میں اوپال آنا شروع ہو گیا تو اس میں چاول ڈالیں گے ہم اپنے یہ ایڈ کلو چاول ہیں اور اس میں ڈیڑ کلو پانی ہم نے ڈالا ہے تو یہ ابلے ہوئے چاول بنیں گے تیار ہوں گے اور ان کے ساتھ تڑکے والی زفر دس قسم کی ڈال ہوگی تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آپ کو تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا تو یہ دال اور چاول آپ کمرشل لیول پر بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیڑھ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے اس موقع پر نمک کا تاکہ نمک جو ہے چاولوں میں اچھی طرح حل ہو سکے تو یہ دیکھیں گے اس کو بلکل اب حل کے ہاتھوں سے ہم ہلا دیں گے چاولوں کو اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک دیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہرہ کنیاں ہم نے کاٹ کے رکھا تھا اس کو اس میں شامل کر دیں گے اس کی خوشبو جو ہوتی ہے بہت ہی پیاری ہوتی ہے تو اب دیکھیں جی چاول جو ہیں وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی چاولوں کو ایسے ہاتھ کے توڑ کے دیکھیں گے تو چاول ٹوٹ جائیں گے تو اب ہم اس کو دم دے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ لیے دی دی دیا ہم نے پندرہ منٹ کے لیے تو اتنی دیر میں ہم تیاری کرتے ہیں ڈال کی تو ڈال کو دیکھیں گے تو یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب چاولوں کو دیکھتے ہیں کہ چاول یہ دیکھیں جی ہمارے چاول بہت ہی شاندار اور بہت ہی پیارے چاول ہمارے پک کر بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اتنی دیر میں ہماری جو ڈال ہے وہ بھی انشاءاللہ تیار ہو چکی ہوگی تو یہ چاولوں کو کھولنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے اوپر ڈھککن رکھ دیں گے تاکہ چاول جو ہے اس میں جو تھوڑی بہت نمی ہے وہ ختم ہو سکے تو لیجا جی دوسری طرف ہم لیں گے ایک عدد فرائی پین اور فرائی پین میں ڈالیں گے ہم گھی دو چمچ ہم گھی کے ڈالیں گے اس میں یہ لے جی دو چمچ گھی کے اور جیسے ہی ہمارا گھی گرم ہوگا تو لیجے گھی گرم ہو چکا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے زیرہ سفید اور یہ تھوڑی سی ڈالیں گے جوائن اس میں جوائن کا ذائقہ اور پیس بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ حاجمی کے لیے بھی بہت ہی آلہ ترین چیز ہوتی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ہیں یہ دیکھیں جی ہلکی سی لائٹ پرون ہو چکیے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بھونے گے تو پھر اس میں ڈالیں گے ہم پیاز ہیں ہمارے پاس ایک پیاز کٹا ہوا ہے اس کو اچھی طرح ہم باریچا اس کو کٹا ہے اور ایسے ہی پیاز لائٹ پرون ہوگا تو ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سپائیسز تاکی دال ہماری زیادہ مزیدار ہو سکے تو اس موقع پر ہم ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا لیسن تو لیسن کا تڑکہ لگائیں گے لیسن اور پیاز کا ادھرک کا اس میں شامل نہیں کریں گے تو یہ لیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ کشمیری لال ملچ کا شامل کریں گے تھوڑی چیز میں ہم شامل کریں گے حلدی اور آدھا چمچ اس میں ہم شامل کریں گے نمک کا تو ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں یہ یہ حلدی اب ہم نے ڈالی ہے چلے کوئی بات نہیں چار عدد ہم نے ثابت مرچیں جو ہیں وہ شامل کر دی ہیں اس تڑکے میں تو یہ دیکھیں جو مالا تڑکہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو اس کو شامل کریں گے جو کہ ڈال ہم نے اُبلنے کے لئے رکھی یہ دیکھیں ڈال اُبل چکی ہے تو یہ تڑکہ اب ہم ڈال میں شامل کر دیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تڑکے کو ہم نے ڈال میں شامل کر دیا دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا مزیدار قسم کا سالن اب ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہلائیں گے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم ہرا دنیا جو ہمارے پاس کٹا پڑا ہوا تھا تو اب ہم نے اس میں ہرا دنیا شامل کر دیا ہے تو یہ ہماری دال بلکل تیار ہو چکی ہے دیکھیں جی کتنی پیاری کتنی مزیدار اور کتنی شاندار دال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اگر اس موقع پر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کی جنٹی کو ضرور دپائیے گا تاکہ وہ بھی ایسی ہی مزیدار قسم کی تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ایسی ہی مزیدار قسم کی ریسپیس بناتے رہیں اور کھا کر